اسلام علیکم ناظرین ایک نیویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سویل رشید صاحب اور وسیم ملک صاحب اور ناظرین اب سے کچھ دیر قبل ہی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار تارک مسود جو کہ سینئر پیونی جاج ہیں اور ریٹائر ہو رہے ہیں دس مارچ کو وہ آئے تھے ہمارے پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ کے کمرے میں ہمارے جو الیکٹڈ باڈی ہے اس کی دعوت پر اور وہاں پر تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ وہ بیٹھے اور تمام گفتگو وہاں پر ہوئی ہلکے پھل کے انداز میں مگر آف در ایکٹ گفتگو تھی لہٰذا آپ کے ساتھ شیر نہیں کی جا سکتی اور ایسا کوئی انکشاف بھی نہیں ہے ہلکے پھل کے انداز میں ججز کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اور یہ عموماً ہوتی رہتی ہے جب بھی کوئی جج ریٹائر ہوتے ہیں تو ہم ان کے آنر میں ہائی ٹی کا احتمام کرتی ہے ہماری پریس اسوسییشن آج آپ کو جو بڑی خبر دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہم متعدد مرتبہ اپنی ہی ویڈیوز میں یہ سوال اٹھا چکے ہیں کہ چیف جسد پاکستان ریلکٹنٹ کیوں ہیں صحافیوں کو حراسہ کرنے والا جو مقدمہ ہے حراسہ کرنے سے متعلق جو مقدمہ ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے سے اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ عمران ریاض جو کہ لاہور میں ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ان کا ریمانڈ دیا گیا اور اس کے بعد اب بھی وہ اس وقت جیل میں ہیں غالباً جیڈیشن ریمانڈ پر ہیں اور دوسری جانب اسد علی تور صاحب ہیں جو تین دفعہ جن کے جسمانی ریمانڈ میں توسی ہو چکی ہے غالباً کل نو دن ہو چکے ہیں ان کا ریمانڈ دیا گیا ہے جو میجسٹریٹ صاحب ہیں ان کی جانب سے اور وہ جب بھی کمرہ دالت سے باہر نکلتے ہیں اسد علی تور بجائے اس کے کہ وہ ندامت کا اظہار کریں افسوس کا اظہار کریں ریگریٹ کا اظہار کریں وہ کہتے ہیں تینک یو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہرحال اس تمام تر اس نام میں ان کا جو مقدمہ ہے صحافیوں کا وہ مقرر نہیں ہو رہا اس پر کافی زیادہ سوالات اٹھ رہے تھے اور آج ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے ہفتے یعنی منڈے کو جو نیکس منڈے آ رہا ہے اس کو اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور منڈے کو ہی اب ممکنہ طور پر ان صحافیوں کو شاید کوئی ریلیف مل سکتا ہے گو کہ بہت سے جو صحافی ہیں ہماری جو صحافتی کمیونٹی ہے وہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کچھ زیادہ توقعات بھی نہیں رکھ رہی دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے سورشی صاحب آپ کو کیا توقع ہے جو منڈے کو سماعت ہوتی ہے ذراعہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مقرر ہو چکا ہے کیس تو کیا جو انٹیرم ریلیف ہے ان صحافیوں کو جو اس وقت زیر عطاب ہیں یا اس وقت گرفتار ہیں عمران ریاض ہیں اصد علی تور ہیں ان کو ریلیف مل سکتا ہے بہت شکریہ دیل صاحب دیکھیں ان دونوں کے کیسز کی آتک مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہی کہا جائے گا کہ ان کا چونکہ معاملہ اب ریمانڈ میں ہے یا متعلقہ فورم پر ان کی اپنی سیپریر درخواستیں پینڈنگ ہیں جیسے اسلامباد ہائی گوٹ میں فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے ایک اصد علی تور کی پیٹیشن کے اوپر عمران ریاض صاحب کا ریمانڈ چال رہا ہے ایک کیس کے بعد دوسرے میں تو اب وہ دوسرے کیس میں جا چکے ہیں جو کہ کوئی میرا خیال ہے اشتیال انگیزی کا ہے اور وہ ای ٹی سی کی اس میں لگی ہوئی ہیں کل تو بڑا مزاکہ خیز میں صدیق جان گھنڈا برامت کر لیا اور اس کی پر کمرہ دارت میں کیسے بھی لگی مزاکہ خیز تو پھر صدیق جان کو جب ریسٹ کیا گیا تھا لازٹ ایئر تو آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ تھا کہ ہمارا ایک یوزڈ چل تھا جو ہم نے ان کے اوپر مارا تھا تو وہ یہ اٹھا کے لے گئے ہیں تو ان سے ہم نے وہ ریکاور کرنا ہے تو اس پر خیر ایک ہی دن کا ریمانڈ ہوا اور اس کے بعد ان کو بری کر دیا تھا کوٹ نے رجا جواد آباد صاحب اس وقت جج تھے خیر کمینٹو دا پوائنٹ آپ نے جو بات کی کہ انٹیرم آرڈر انٹیرم آرڈر نہیں لیکن میرا حیل ہے یہ کیس اب ایک وسیت ناظر میں چلے گا کیونکہ یہ پہلے بھی صافیوں کو راسہ کیے جانے کے خلاف تھا اب اس میں یہ ہماری پٹیشن بھی دوسری ٹیک اپ ہو جائے گی شامل ہے جو ریسنٹ نوٹسیز تھے اس میں کافی سارے نوٹس تو انفریکچس ہو چکے ہوئے ہیں وسیم ملک صاحب کو جو جاری ہوا تھا ٹھیک ہے غالباً مجھے بھی جاری ہوا تھا تو وہ تو انفریکچس ہو چکے ہیں وہ دوبارہ نہیں آئے لیکن یہ ضرور ہے کہ جی آئی ٹی جو بنی تھی اس کی حیثیت کے اوپر یہ اب کوٹ میرا حیال ہے سنے گی ساروں کو کہ جی آئی ٹی کس قانون کے تحت بنتی ہے اس کا سکوپ کیا ہوتا ہے کیا یہ بنائی بھی جا سکتی ہے یا نہیں اور اس کے اوپر کوئسٹن لاسٹ ایرنگ میں جب ہماری پٹیشن نہیں تھی تو تب بھی پوچھا تھا کوٹ میں سے جیسس میامد علی مزر صاحب نے بھی چیف جیسس صاحب نے بھی یہ پوچھا تھا کہ پٹیشن تو لیں پتا تو چلے ہمیں کوئی نوٹفیکیشن دکھائیں پتا تو چلے یہ جی آئی ٹی کیا بلا ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ کیسے بنتی ہے تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس تناظر میں چلا جائے گا فوری طور پر کوئی ریلیف شاید ہاں یہ آرڈر ہو سکتا ہے کہ ایف آئی ایف فیلال رک جائے اور جو کوٹ کے معاملے میں تنقید کرنے والا معاملہ تھا جو زبانی پہلے ریمارکس تھے کہ تنگ نہ کیا جائے صاحب کو وہ ایک آرڈر میں آ جائے گا پہلی سماعت کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پر اب اٹرنی جنرل اور ساروں کو سنا جائے گا اور صحافیوں سے متعلق بھی ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئے گی سیاسدانوں سے متعلق آ چکی ہیں صحافیوں سے متعلق جو یہ لینڈ مارک کا اشارہ کر رہے ہیں ناظرین یہ ایسی ہی ججمنٹ ہوگی جس میں بتایا جائے گا کہ اصل میں صحافت ہوتی کیا ہے ہمیں پڑھایا جائے گا صحافت کے بارے میں وسیم ملک صاحب اس سے پہلے کہ ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف بڑھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ آف پاکستان کو جب یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا اس پر تمام مقلاع اپنے دلائل دیں گے یہ سوال نہیں پٹ کرنا چاہیے ریز کرنا چاہیے یہ پوچھنا چاہیے کہ اصد علی تور صاحب لیٹسے ان کو ایف آئی اے کا نوٹس آیا اور نوٹس اس جی آئی ٹی کی جانب سے آیا جس کی جانب سے ہمارے دیگر بھی دوستوں کو آیا مگر جو گرفتاری ڈالی گئی جو ایف آئی آر بعد میں سامنے آئی اس میں معاملہ بالکل مختلف تھا نوٹس میں ذکر تھا ججس صاحبان کا اور گرفتاری جو ہے وہ فوج سے متعلق اسٹیویشمنٹ کے خلاف جو انہوں نے حرزہ سرائی کی ہے اس پر تو یہ سوال بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز سب پوچھیں گے اور کیا ان کو پوچھنا چاہیے یہ غالبت کوئی چوتھا منٹ ہو رہا ہے اور میں آپ دونوں کی گفتگو سن رہا ہوں آپ دونوں بڑے سینئر ہیں بہت قابل احترام ہیں میرے لئے مگر معذرت کے ساتھ مجھے آپ دونوں کے اوپر ترس آ رہا تھا آپ امیدیں لگا کے کھڑے ہیں آپ منڈے کی درخواستیں جی آئی ٹی کی ساخت کیا ہوگی لینڈ مارک ججمنٹ کیا آئے گا یار مجھے ایک بات بتائیے اس جی آئی ٹی کی تشکیل سے قبل ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی ہوئی تھی ہمارے پریس اسوزییشن کے کمرے کے ساتھ ہی ہوئی تھی وہاں کون سی دو وکلہ کی سٹیٹیوٹری بارڈیز کے جو عدداران تھے وہ بیٹھے تھے اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا اور اس مطالبے کے اوپر یہ سب کام ہوا اور وہ پریس کانفرنس کب کی تھی جب تیرہ جنوری کا فیصلہ آ چکا تھا اور ہر طرف چیف جسس قاضی فائزیزہ صاحب نے اس فیصلہ میں جو گل کھلائے تھے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے جو گل کھلائے تھے جو اس وقت کی لینڈ مارک جیجمنٹ تھی اس کے اوپر جب وہ لینڈ مارک وہ تاریخی ہے وہی 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 مکمل اعترام کے ساتھ تو جب وہ سارا کام ہوا اس کے بعد ابھی اب سے چند لمحے قبل ہی ایک پریس لیس جاری ہوئی ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی جانب سے آپ ذرا وہ پڑھئیے اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آزادی اظہارے رائے کہ چیمپئن انہوں نے آج بھی بننے کی کوشش کی ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر آسان تشریف کی جائے کہ اس وقت جو اثر ریطور کے ساتھ ہو رہا ہے جو امران ریاض کے ساتھ ہو رہا ہے جسٹیفائی کر رہے ہیں اور جی آئی ٹی کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے ابھی جب وہ ہمارے کمرے میں آتے ہیں تو وہاں پر چیف جسٹس کے بلکل بائیں جانے وہ بیٹھے تھے اسی طرف آ رہا ہوں اور اسی سارے معاملات کو آپ دونوں بھی جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ پر امید ہے اسی پر مجھے افسوس ہو رہا تھا ہماری امید ان عدالتوں سے ہوتی ہے نہ کہ شخصیات سے دیکھیں انہوں نے عوت لے رکھا ہے ججس صاحبان نے ان عدالتوں سے آپ کی امید ہے یہ امید اسی جج سے ہے اسی چیف جسٹس سے ہے جس نے پہلے بھی یہ کیا سنے ہیں دو مرتبہ جس نے کہا ہے کہ میں بنیادی حقوق دیکھوں گا میں دیکھتا ہوں تم لوگ کیسے نہیں لیتے مجھ سے بنیادی حقوق یہی تھا نا یار ہم روز کھڑے ہو کے یہی باتیں کر رہے ہیں نا یہی چیزیں ریمائنٹ کرا رہے ہیں انہیں یہ جو ایک آپ کہہ لیں نا کہ ان کا آپس کا جو گٹ جوڑ ہے اس وقت وکلا کی سٹیٹیوٹری وارڈیز کا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑی معذرت کے ساتھ یہ آج کی جو پریس ریلیز آئی ہے یہ بھی ہمارے پریس اسویشیشن کے دوستوں کے عہدہ داران کے بڑے ان کے ساتھ کوئی شکوے شکایت تھے انہوں نے دور کرنے کی کوشش کیا مگر اس میں بھی انہوں نے اپنے اس ایکٹ کو جسٹیفائی کر دیا ہے تو جیس طرح چیزیں جہاں سے چلیں تھیں اور پھر آپ نے دوسری بات کی تو مجھے منڈے کوئی سوالے سے کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی ریلیف ملے گا یا کچھ بھی ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان سے کچھ ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان سے صحافیوں کے لئے ریلیف نہیں ملے گا دوسری بات جو آپ نے کہی نا ابھی کیا جی اسد علی تور صاحب جو ہیں انہیں گرفتار کیا گیا دس روز ریمانڈ ہے پہلے پانچ روز ملا پھر تین روز ملا پھر دو روز ملا کل غالبا پھر انہیں پیش کرنا ہے اچھا جب اسد علی تور صاحب کے اوپر جو نوٹس کے اوپر الزام تھا اور جو ایف آئی آر میں انہوں نے درج کی ہے اور جس جب اب اللی یا ہمارے ذراعہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان سے جن سوالات جس طرح کے کیے جا رہے ہیں کہ وہ ویلاغ کہاں کرتے تھے وہ جو ویلاغ جن ایشیوز پہ کرتے تھے ان کی انفرمیشن انہیں کہاں سے آتی تھی یہ تو اسد علی تور نے بھی کمرہ عدالت میں جج صاحب کے سامنے کہا ہے کہ مجھ سے یہ سوالات تو اگر ان سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ نے وہ آرمی کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر ایک ویلاغ کیا تھا آپ نے جب کوئی ملاقاتوں کا ذکر کیا تھا جب آپ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ویلاغ کرتے ہیں تو اس کے سورسز آپ کے پاس کیا ہے مجھے پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا جو تعلق آپ مجھے لگا جہاں تک کہ آپ نہ یہ سپریم کورٹ کی وہ جی آئی ٹی اور یہ جو پریس اسسیشن کے جو محضرت کے ساتھ وکلا کی سٹیٹری بارڈیز کے جو اس وقت انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور یہ جو ایف آئی آرہی یہ الگ ہے بالکل الگ نہیں ہے مجھے صرف ایک بات کا جواب آج پھر آپ دے دیجئے میں نے متعدد مرتبہ آپ سے پوچھا ہے سویل صاحب آپ سے بھی یہ سوال ہے سترہ نومبر دوہزار تئیس چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب چیف جسٹس کا کلمدان سنبھالتے ہیں اس روز سے لے کر آج تک فوجی اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی مفاد جہاں پر جڑا ہو اس سے مخالف فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کے عدالت سے کوئی ایک آیا ہو اچھا اس پہ نہ میرا ایک اور آرگیومنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں سویل رشید صاحب اس سے پہلے کہ آپ اس پر لبکشائی کریں مجھے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب یا پاکستان کی جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں جو اس وقت ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہنے رہے ہیں پنجابی چاچے مامن ان سب کا مطمئن نظر مجھے سیم لگتا ہے نو مئی کا واقعہ ہو اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ میری اپنی اپنی اپنین ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت ریاستی وہ سب یہ سمجھ بیٹھے ہیں ان کا ایک یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب ایک سیاسی جماعت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب ایک کلٹ بن چکی ہے ایک فیشن بن چکی ہے اور یہ اگر اور سادہ الفاظ میں کہیں تو ایک ناسور بن چکی ہے اور اس کو ہم نے ختم کرنا ہے کم وٹ میں مجھے یہ لگ رہا ہے جو مجھے وائبز آ رہی ہیں ہمارے جو اہلا شخصیات ہیں چاہے وہ چیف جسٹس ہوں ان کی بھی مجھے لگتا ہے کہ رائے یہ ہے میں گٹ جوڑ کی بات نہیں کروں گا گٹ جوڑ تب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ایک شخص کی رائے آپ سے مختلف ہو جب آپ کی رائے اکلا باڈیز صافیوں کے اوپر ٹارچر کرنے کے آگ میں پریس لیز جاری کریں یا کہیں جی کہ ان سب کو اٹھا لو وہ پریس کانفرنس کریں بطور صافی میرا کام ہے کہ میں ان کو ریپورٹ کروں لکھ کے رکھ دوں محفوظ کر لوں تاریخ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا وہ باڈیز کیا کر رہی ہیں میں ان سے شکوا نہیں کروں گا شکوا میں کروں گا صافتی باڈیز سے وہ کیا کر رہی ہیں آج پریس کلاب کے الیکشن ہو رہے ہیں سارے لوگ آپ کے ٹی وی چینلز میں بھی ووٹ مانگنے آئے ہوں گے کتنے لوگوں نے ان سے پوچھا ایک جناب کی اسطور کے ریمانڈ کے اوپر آپ نے کتنے علمیاں جاری کی ہیں کتنے لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ پچھلے ایک دن کی بات نہیں ہے پچھلے تین سے چار سال میں صافیوں کے اوپر کیا کیا نہیں ہوا متی اللہ جان سے لگے ایک لمبی اسٹری ہے صافتی تنظیمیں کہاں تھی احمد نورانی صافتی تنظیمیں کہاں تھی کیا صافتی تنظیمیں درمیان میں کبھی بھی کسی جگہ بھی آپ کو فعل کردار کر دی نظر آئی ہیں ایک جگہ کے اوپر بھی کسی صافتی باڈی نے آ کے اپنا رول پلے نہیں کیا آمیں شکوا ان سے کرنا ہے بلکہ آلکہ تو یہ بھی کہ آمیں پروٹیکٹ انہوں نے کرنا ہے ہمیں پاکستان بار کونسل نے سبیم کھڑ بار انہوں نے حل فی نہیں اٹھایا ہوا ہمیں پروٹیکٹ ترنے گا آپ کی بات بلکل درست ہے لیکن جب وہ جن میں صافیوں کے اوپر آتا ہوں صافیوں کی جو نمائندہ تنظیمیں ان کے اوپر آتا ہوں لیکن یہاں پہ جو ہمیں پھر درس پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جو دونوں بارز ہیں اس وقت اور ان کا تعلق آسمہ جھانگیر آزم نظیر تارٹ گروپ سے ہے ان کی جو ماضی کی لیگسی تھی تو پھر بطور صافی ہمارا بھی کام ہے کہ ان کو ان کی موجودہ وقت کی اوقات بتائی جائے کہ ان کی ٹوٹل اوقات اس وقت کسی کا اسد علی تور صاحب جیسے لفظ استعمال کرتے تھے کہ کسی کا جو ٹاؤٹ ہے نا انہی کا کردار صرف ان کا رہ گیا دوسری بات آپ نے بالکل درست کہا ہماری جو صحافتی تنظیمیں میں صرف صحافتی تنظیموں تک نہیں رہوں گا مجھے یاد ہے کہ گزشتہ جو ہمارے نیشنل پریس کلب کے عدداران تھے عرش شریف کی شہادت کے بعد بجائے اس وقت کی پی ڈی ایم گورنمنٹ کے بجائے اس وقت کی جو انفرمیشن منیسٹر تھی جو اب پنجاب میں ہیں مریم اور انگزیب صاحبہ ان سے جواب دہی کہ ان سے صحافتی تنظیموں میں یہ مسئلہ نہیں ہے سویل صاحب ہم نے بھی دیکھا اسد علی تور اس وقت مشکل میں ہے بہدر شخص ہے بولتا رہا ہے اور ہم بھی اس کے عقمے جتنی بھی ہماری سکت ہے ہم بول رہے ہیں عمران ریاض بھی مشکل میں ہے لیکن آپ دیکھئے کہ اسد علی تور صاحب کے ویلوگ دیکھئے کہ وہ عمران ریاض صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ اس میں ان کا اختلاف ہے گیلت ایتر کی جو اختلاع ہے اسد علی تور صاحب نے مطارف کر رہی اس طرح کے الفاظ کہیں اسد علی تور صاحب اسد علی تور صاحب کہیں کہ وہ فلان کو صحافی نہیں مانتے جب تک ہم صحافی ہماری تنظیموں کو چھوڑے ہیں جو ورکنگ جنرلیسٹ ہیں سب سے مزے کی پریس لیس پچھلے دنوں ایک راول پنڈی اسلامباد یونی آف جرنلیسٹ اس کی میرے نظر سے گزری انہوں نے تین صفحے کی لکھی اور اتنی سخت لینگویج کہ جو صحافی کسی سیاسی تنظیم کے علاقار بن جاتے ہیں جن کی خبریں کسی کے حق میں چلی جاتی ہیں ہم ایسے لوگوں کی وہ نہیں کریں گے جو سوشل میڈیا برائے کا عزا کرے گا ہم ان کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے بھائی آپ کب کسی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں آپ تو کھڑے ہی نہیں ہوئے دوسری بات کونسی صافتی تنظیم کو یہ زیب دیتا ہے آزادی ازار رائے آرٹیکل انیس یا انیس ایک کیا صافیوں کے لیے لکھا گیا ہے پاکستان کے شہریوں کے لیے لکھا گیا ہے آپ کوئی بھی ایسا علامیہ جاری کریں جس سے کہ ایک تاثر ملے کہ جی کسی اور سیگمنٹ کی آپ جو ہے نا آزادی ازار رائے میں کونوں تھا ہوں اسے کہنے والا جی کہ نہیں اس کو پکڑنے ہم اس کے لیے کھڑے نہیں آپ تو صافیوں کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے آپ اس کے لیے کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے تو معذرت کے ساتھ صافتی تنظیمیں اس میں ناکام ہوئی ہیں جو ہوتا ہے نا کلم کی طاقت میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں نیا نیا میں آیا نا میں نیا نیا آیا ہوں فیلڈ میں تو ایسی یہ آئی پروفائل گیس چلا ہوا تھا تو ایک دکہ میں گیا صافی ہوں اندر نہیں جانے دے رہے تھے ہم جسے بات ہی ہوگے یہ درودھر یہ وہ باس دوست نعرے مارنے شروع ہوگی ایک بڑے سینئر تھے انہوں نے مجھے کہا انہوں نے کہا آپ لوگ بیوکوفی کر رہے ہیں آپ کا کام نہیں ہے ان سے ٹکر لینا آپ لوگ یہ کریں کہ آپ کیا کرنے آئے یہاں خبر کرنے آئے انہوں نے کہا تو کیا ہو رہا ہے ہم نے کہا دروازے بند کر دیں اندر نہیں جانے دے رہے انہوں نے کہا یہ لکھو ہم نے لکھا تھوڑے در بار ٹکر چلے دوڑیں لگے پولیس کی ہائی کمان وہاں پہنچنا شروع ہوگی انہوں نے آگے معذرتیں کی انہوں نے کہا یہ ہے آپ کی طاقت ٹھیک ہے آپ ان سے کیوں لڑ رہے تھے آپ نے روک دیا ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے آپ نے ٹکر چلا دیا آگے آپ نے اپنا پروفیسنلی کام کیا ان سے لڑنا آپ کا کام نہیں ہے وکلا بارڈی سے میں کیا تو ہوں مزید جاری کریں ہم ان کو ریکارڈ پہ تو رکھیں ٹھیک ہے کل کو یہ وقت گزر جائے گا ظلفکار علی بوٹو کا دور گزر گیا تھا اس وقت بھی لوگ آنکھ میں لکھ رہے تھے کہ بڑا ٹرائل بیدرین جال رہے ہیں یہاں ایک پارٹی کو ماضی میں جسے آپ اے این پی کے نام سے جانتے ہیں اس کا نام الٹا تھا اس کو کلدم قرار دیا گیا تھا اور آپ کے بشمول ڈان اخبار جو کہ بڑا لبرل آواز ہے ٹھیک ہے ان کے خلاف جب ساری یہ کروائی ہو رہی تھی تو یہ سارے ایک پیج پہ تھے ٹھیک ہے یہ سارے ان کے خلاف لکھا کرتے تھے ایڈیٹوریلز بھی آتے تھے اور ایک کا بھی ہوا ہوتا تھا اخبارات کا کہ ہم ان کی آواز ہی نہیں بنیں گے آج سارے کہتے ہیں بڑا ظلم ہوا تھا چیزیں ریکارڈ پہ ہیں نا تو صافی کا کام ہوتا ہے ریکارڈ پہ رکھ کے ٹھیک ہے آگے گزر جانا اپنا ضمیر مطمئن تب ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یہ علامیہ جاری کیا نا اس کو شد و مد سے میں کہتا ہوں وہ چلا بھی کرے ٹی وی چینلز پہ وہ اخبار میں چھپا ہوا ہو وہ ثبوت کے طور پہ کال موجود ہو کال کوئی یہ نہ کہے کہ ہم جی ادھر کھڑے تھے یا ادھر کھڑے تھے باقی ایجیٹیشن تو ہم نے نہیں کرنی ہوتی ہم نے لکھنا ہوتا ہے کوئی اگر ہمیں مار رہے آ گیا تو ہم نے چکتا رہے مار کھانی ہوتا ہے ہماری ایجیٹیشن ہمارا لکھنا اور بولنا بن چکا ہے اس وقت مسئلہ یہ ہے آپ کی بات سو فیصد درست ہے میں اس سے مکمل طور اتفاق کرتا ہوں اب آتا ہوں عدیل بھائی میں جس موضوع پہ آ رہا تھا جیسے آپ نے کہا کہ جو آپ نے میرے اس آرگومنٹ کا کاؤنٹر آرگومنٹ دیا کہ اس وقت پوری ریاست یہ سمجھتی ہے دیکھئے ریاست سمجھتی رہے سوائے اللہ صحت یاب کرے جنرل باجوہ صاحب انہوں نے ایک موقع پر آکے آپ صحت یاب کرنے کا کہہ رہے ہیں اللہ انہوں نے لب بھی عمر دے تو میں اس طرح کہا سکتا ہوں تو انہوں نے آکے ایک موقع پر کہا تھا کہ پاکستان آرمی نے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے سیاست سے توبہ کر لیا اس کے علاوہ کبھی کسی نے نہیں کہا لیکن یہاں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب بیٹھے ہیں سترہ نومبر سے پہلے یہ کچھ اور تھے ان کے روز خطوط آیا کرتے تھے ان کے آئین کی سربلندی کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ باتیں ہونے نہیں رکھتیں آپ کو نہیں پسند عمران خان آپ کو نہیں پسند ایک سیاسی جماعت نہ ہو لیکن آپ جس مسند پہ بیٹھے ہیں عدل خدا کا وصف ہے اس نے آپ کو اگر سونپ رکھا ہے تو پھر ہوتے سے اٹھے گھر جائیے اگر آپ کو وہ سیاسی جماعت پسند نہیں ہے پھر آج بھی آ کر اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں اور اس طرح کہ پھر ججمنٹس دیں کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل ہی کہا کہ ہم نے ماضی کے غلطیوں سے سیکھنا ہے اس میں جو سب سے اہم فکرہ تھا وہ یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ فیصلے ہیں جس سے عوامی تاثر یہ پھیلا کہ جو ججز ہیں وہ کسی دباؤ میں ہیں ججز کسی لالچ میں ہیں ججز آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں دے رہے لہٰذا ہم نے وہ غلطی درست کی اور آج ہم نے یہ رائے دی صدارتی ریفرنس پہ چیف جسس قاضی فائزی صاحب ذرا باہر نکلیں تیرہ جنوری کا بالخصوص فیصلہ ہو اور سترہ نومبر کے اب تک کے فیصلے ہوں ذرا عوامی رائے تو لیں ذرا عوامی تاثر تو لیں انہیں لگ جائے گا پتا تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ منافقت نہ کریں نہیں نہیں اس سے قبل دے کیا نہیں اس سے قبل وہ اپنی بسات میں ہو سکتا ہے سمجھتے ہوں میں نے سب فیصلے ٹھیک کی اصل میں یہ چیز ہے نا ہم اختلاف ہی کر سکتے ہیں وہ ان کی بسات نہیں کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی بسات میں ہر فیصلہ عمران خان کے خلاف درست ہمیں کھل کے بولنا چاہیے نا کل سپریم میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ممکنہ سمجھتے ہوں یہ پارٹی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی پارٹی یا جس کا اقیقی پولٹک سے جمہوریہ سے کوئی تعلق نہیں ان کے سمجھنے سے فیصلے نہیں ہوتے ان کے سمجھنے سے فیصلے نہیں ہوتے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں پھر وہ کہیں کہ وہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہیں کر رہے آپ کی بات بالکل درست ہے وہ نہیں کہیں گے وہ ہم کہیں گے وہ ہم کہیں گے اور جب یہ وہ ہم کہیں گے بار بار فیصلہ دے گی اس پر انہوں نے ایک بار دیا ہے ہسٹری بار بار اس پر فیصلہ دیتی رہے گی ٹھیک ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا ابھی الیکشن ہوئے زیادہ ٹائم نہیں گزرا ملک میں گرینڈ الائنس کی باتیں چار رہی ہیں کئی دیگر پارٹیز ہوئے ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سڑکوں پر نکلیں گے مولانا فضل الرحمان بہت خطرنا قسم کے بیانات دے رہے ہیں ٹھیک ہے عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب کال رانسنا اللہ صاحب کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے جی کہ عجیب فتن ہے یہ تو آپ بات کرنے کو تیار نہیں بھائی وہ تو جیل میں بیٹھا ہے کیا بات کرنے کو تیار نہیں آپ مطلب چاہ رہے ہیں کوئی رابطے ہو رہے ہیں نا اسے کہ جی بات کرو آپ ہم سے کیوں ہو رہے ہیں بھائی وہ تو گورمنٹوں میں بھی نہیں ہے تو کس بات بھی کر رہے ہیں عوام کا مینڈٹ ہے وہ that's working ٹھیک ہے اور کال اگر یہی واپس لوگ نکلے مزید کوئی بیانات سامنے آنا شروع ہو گئے جی کہ میرے اوپر تو یہ دباؤ تھا تب یہ دباؤ تھا اور ایک عوامی تاثر بنتا گیا کہ یہ پورے الیکشن جو ہے نا وہ ریک تھے تو یہ سارا بہران کام جا کے رکے گا کہ ایک پارٹی کو لیکٹورل سیمبل سے محروم کیا گیا ہوا تھا آج وہ مقصود نشیستیں نہیں لے پا رہی ٹھیک ہے خیبر پختونخواہ میں یہ جمہوریت ہوتی ہے خیبر پختونخواہ میں جو ساری اپوزیشن نے مل کے اپنی جیتی ہوئی سیٹیں جو ہیں مقصود ڈال کے بھی وہ چوبیس پہ کھڑے تھے ان کو اب کال پچیس سیٹیں اور مل گئی ہیں پچاس ان کی تعداد ہو گئی ہے لوگوں نے انہیں ووٹ ہی نہیں دیا ٹھیک ہے لوگوں نے ووٹ ہی مران خان کو دیا تھا ٹھیک ہے اور اس کا منڈیٹ مل رہا ہے نون لیگ کو نون لیگ ٹوٹل جی یو آئی ایف کی میں مثال دیتا ہوں ساتھ جنرل نشیستیں جیتی ہے کے پی کیسے دس مل گئی ہیں مقصود مسلم لیگ نون چھے جیتی ہے آٹھ مقصود مل گئی ہیں پیپلز پارٹی چار جیتی ہے چھے مقصود خٹک صاحب کی جماعت کی ایک نشیستی انہیں ایک تحفے میں دے دی گئی ہے انہیں ایک تحفے میں دے دی گئی ہے نہیں میرا خیال ہے یہ خالی آتی ہے تو انہیں تحفے میں دے دی گئی تھی تو یہ بھی اب بلانا بھی نہیں ہے یہ بھی اب شکریہ چیف جیسس قاضی فائزیزہ صاحب کا بنتا ہے کہ اٹلیسٹ میں نے شکریہ کر دی ہے کہ یہ جو پاکستان کی جمہوریت کا پاکستان کے انتخابات کا آج جو حال ہے شکریہ چیف جیسس قاضی فائزیزہ صاحب آپ بھی ذرا کر دیجئے آپ کے دوستوں نے انتہ پہلے کر دیا عوام نے جن لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ووٹ دیا وہ اپنی حکومت نہیں بنا پا رہے اس لیے کہ وہ ایز پارٹی پارلیمنٹ میں انٹرین نہیں ہو سکے ان کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا اور جب ایز پارٹی انٹرین نہیں ہو سکے تو ان کو مقصود نجیستیں بھی نہیں مل رہی عوام کی جو ویل تھی وہ ریفلیکٹ پارلیمنٹ میں اس وقت نہیں ہو رہی اس وقت وہ اس کو بلے کہیں ایسن اقبال صاحب کہ جی اتنے پرسنڈ نے تو پی ٹی ای کے خلاف ووٹ دیا ہے نا تو ہم سارے جن کو خلاف ملا ہے تو ہم مل کے قومت بنا رہے ہیں یہ ڈیمکریسی کی ڈیفنیشن نئی ہے یہ آپ کو مبارک ہو ہم اس ڈیفنیشن کو قبول نہیں کر رہے ہمیں بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگنون کے منشور میں کون کون سے مشترک پوائنٹس تھے جن کے اوپر آپ نے آپس میں اتحادی قومت بنایا ہے کیونکہ انہی پوائنٹس کے اوپر قومت بنا کرتی ہے اس پہ تو کبھی نہیں دنیا میں بنا کرتی کہ مشیر تیرا ہوگا وزیر میرا ہوگا ڈیپٹی تیرا ہوگا سپیکر میرا ہوگا صدر تیرا ہوگا وزیراعظم میرا ہوگا ہمیں نام منشور پڑھنا چاہیے ان دو سیاسی جماعتوں کا یا عمران خان کے مخالف جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا ان کا منشور پڑھنا ہوگا میں نہیں پڑھ سکا ممکن ہے اس میں یہ بھی لکھا اس میں ماذرت کے ساتھ شاید اس بار جنہوں نے منشور دیا ہے عدیل صاحب وہ شاید یہ بھی لکھا ہو کہ عمران خان والی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی ہمیں ملنی چاہیے ہم لے کے دکھائیں گے کائل صاحب شاید انٹرپریٹیشن کر دیں آئین کی بہرحال ناظرین کافی سیر حاصل قسم کی گفتگو ہوئی ہے اور اس موضوع کے اوپر ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے ہمارا ایک اور موضوع تھا مگر اس پر آج ہم بات نہیں کر سکے اب نیکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے متعلق ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے وہ کیا ہے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ